اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنا جا رہے ہیں جنرل سائنس کی سائنمنٹ ون پر ٹھیک ہے جنرل سائنس وانو ون کی سائنمنٹ نمبر ون پر ٹھیک ہے اس کا پہلا کوئیشن ہے کہ فریلی ڈائیگرام جو ہے فری بارڈی ڈائیگرام جو ہے وہ ہماری روزمنا کی زندگی میں کیسے ہلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے سالویں جو ہمارے ڈیلی لائف کے پرابلمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو فری بارڈی ڈائیگرام جو کہ میں نے ادھر بنائی ہے صرف میں آپ کو اس کا تعرف بتاؤں گا باقی جو اس کا انسر تھا وہ میں نے لکھا ہوئے آپ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی بارڈی ہے ہمارے ٹھیک ہے روزمنا کی زندگی میں اس میں چار اس کو چار طرف سے فورسز لگتی ہے ٹھیک ہے فورڈ ڈریکشن میں سے اس کو فورس لگتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیلنس رہتی ہے ادروائی اگر وہ اس کو چار طرف سے فورس برابر لگے ٹھیک ہے تو وہ ساکن رہتی ہے وہ کسی طرف کو موو نہیں کرتی ہاں اور اس کو جس طرف سے فورس زیادہ لگے ٹھیک ہے تو وہ اس طرف کو موو کرتی ہے جیسے کہ یہ میں نے فری بارڈی ڈائیگرام بنائی ہوئی ہے ابھی اس کو جسرا رائٹ کی طرف جو ہے فورس زیادہ لگ رہی ہے تو یہ بارڈی جو ہے یہ جو لگا ہوا ہے یعنی کہ یہ بارڈی موو کرے گی رائٹ کی طرف ٹھیک ہے اس میں فرکشن فورس جو ہے جو اس کو اپوزیٹ لگنی تھی ہم نے جو اپلائیڈ فورس کی اس باڈی پر فرکشن فورس وہ کام میں اور اس کا جو باڈی جو لگا رہی ہے گرونڈ پر ویٹ جائے وہ فورس جو گرونڈ ہے وہ اتنی ہی فورس باڈی کے اوپر لگا رہا ہے جس کو ہم نارمل فورس کہتے ہیں اور ان سے ظاہر کرتے ہیں یہ تھا اس کا فری باڈی ڈیاگرام کا جو ہے وہ طرف باقی جو اس کے پیٹ آنسر تھا وہ میں نے نیچے لکھ دیا آنسر بھی یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ سونا خریدنا چاہتا ہے تو وہ سونا لاہور میں خریدنا اپسند کرے گا یا ماری میں تو وہ سونا لاہور میں خریدنا اپسند کرے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم انچائی کی طرف جاتے ہیں تو ویٹ جو ہوتا کسی بھی جیس کا پیرنٹ ویٹ کم ہوتا جاتا ہے تو بظاہر اتنا فرق تو نہیں پڑے گا لیکن یہ ایک سمجھانے کے لیے جو کوئیسٹنر ہے اس نے ہمیں کوئیسٹن کیا ہے کہ ہم ماری پہ خرید دیں گا یا لاہور میں سے خرید دیں گا تو صاحب ظاہر ہے کہ جو ماری ہے وہ لاہور سے انچا آلاکہ ہے تو ہم ماری جو لاہور میں خریدنا اپسند کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی چیز لاہور میں خریدتے ہیں اور اس کا وزن ماری میں جا کے زیادہ ہو جائے گا ٹھیک اور جو ماری میں سے جو چیز آپ خرید دیں گے وہ وزن کم وزن میں ملے گی لہور میں اس کا وزن کم ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی کوئیسن نمبر ڈو کی طرف ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک یہ کہہ رہا یہ ایک ڈیاگرام اس نے بنائی ہوئی کہ ایک لڑکی ہے وہ ایک باڈی پہ فورس لگا رہی آگے کی طرف ٹھیک ہے تو جب وہ سینگل ڈاوف جو نیوٹن ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی باڈی پہ فورس لگاتے ہیں تو اس میں ایکسلوریشن پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس نے یہ ڈیاگرام پوری بنائی ہوئی اور فری باڈی ڈیاگرام جو کہ ہمارا پہلا کوئیسن کا پار نمبر ون تھا اس نے بنا کے دیا ہوئے ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں اس نے معلوم کیا کرنا پہلا اس کا یہ ہے کہ ویلیو ہم نے فورس کے معلوم کرنی ہے جب اس باڈی میں جو ایکسلوریشن ہے ٹو میٹر پر سینگل بن جائے ٹھیک ہے تو آنسر ہے تو ہمیں جیسے کہ معلوم ہے کہ جو فورس ہوتی ہے وہ ایکسلوریشن کے ایکول ہوتی ہے جو کہ میں نے ادھر لکی ہوئی ہے تو ادھر ماس اس نے ہمیں کتھ رہے ہیں فیفٹین کیجی دیا ہوئے فیفٹین کیجی کا مطلب ہے فیفٹین تاؤزن گرام ٹھیک ہے اور ایکسلوریشن اس نے ٹو میٹر پر سینگل دیا ہے تو ہم سمپل اس کی کیلکولیشن کر لیں گے کیلکولیشن کرنے سے ہمارے پاس جو فورس ہے وہ تھرٹی ملٹی پلائی بائی ٹین کی پاور تھیری آ جائے گی ابھی آنسر بھی اس نے ہمیں دیا دوسرا جو بھی نم پارڈ کوئیشن دیا اس میں یہ کہتا ہے کہ اپلائیڈ فوج جو بنی ہے اس میں ورک ڈن کتنا ہوگا اس بارڈی کا ٹھیک ہے تو بھی ہمیں صاحب پتا ہے کہ جو ورک ہوتا ہے فورس ان ڈسپلیسمنٹ کا ڈاڈ پروڈکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ فورس ان ڈسپلیسمنٹ اے کی ہی دوسرا ہے ڈریکشن میں ہے تو ٹیٹہ ڈیرو ہوگا اور پاز ڈیرو ہوتا اور ایف ڈی صرف ہم اور ایف کی اور ڈی کی ویلیز پٹ کر دیں گے ایف اس نے ہمیں سرٹی ملٹیپلائی بائی انڈر کی پاور تھیری نیوٹرن جو کہ ہم نے اوپر نکالا تھا اور ڈسٹنس اس نے ہمیں دیا ہوا ہے فائیف میٹر رائٹ کی طرف جا رہے ٹھیک ہے تو ہم ڈسٹنس اور فورس لگا دیں ہمارے پاس ورک ڈن آجائے وہ کیا ہے گا فور فیفٹی ملٹیپلائی ٹین کی پاور تھیری جول آجائے گا ابھی آنسر سی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ورک ڈن بائی گریوٹی گریوٹی میں کتنا ورک ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ماس ہے ٹھیک ہے یہ ماس جو ہے یہ جناب صاحب جی لگا رہے آہ فورس لگا رہا ہے زمین پر ٹھیک ہے تو ابھی ہم ماس کے لحاظ سے فورس آہ اس کا ورک ڈن نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ورک ڈن آہ ٹو ورڈ گریوٹی جو کہ یہ جو باڈی گریوٹی آہ زمین کے اوپر ورک ڈن کر رہی ہے کیونکہ وہ زمین کو پر فورس لگا رہی ہے ٹھیک ہے اور اس زمین اتنی فورس اس کو اپوزٹ ڈریکشن میں لگا رہا ہے جس کے وجہ سے یہ باڈی زمین کے اوپر سسٹین ہے ٹھیک ہے تو ابھی ورک ڈن آہ ہمارے پاس ہے ملٹیپلا بیٹن پاور سری اور دوسرا جی جو ہے وہ نائن پانٹ ایٹ میٹر پر سینگرز کا جو کونسٹنٹ ہوتا ہے تو اس میں جو دوسرا جی آئے گا وہ ہمارے پاس پوزٹیو آئے گا کیونکہ یہ باڈی جو ہے وہ نیچے کو زمین کے اوپر ورڈ لگا رہی ہے تو تو اس کے جی جو ہے یہ پوزٹیو ہے اس کی ڈریکشن ڈاؤن ورڈ تو ڈ ہمارے پاس فائیف میٹر سری جول آجائے گا ٹھیک ہے تو ابھی اسی طرح ہم نے آنسر دی کہ کہتا ہے کہ وہ جو نارمل فورس ہے ٹھیک ہے نارمل فورس جو کہ گرونڈ جو ہے وہ باڈی کے اوپر لگا رہا ہے ٹھیک ہے باڈی کے اوپر جو گرونڈ فورس لگا رہا ہے اپورڈ ڈریکشن میں ٹھیک ہے فورس تو یہ سیم ہی آئے گی ٹھیک ہے تو فورس یہ سیم ہوگی لیکن اپوزٹ ڈریکشن ہونے کی وجہ سے جو جی ہے وہ مائنس میں چلا جائے گا ٹھیک ہے وہ ہی ورکڈ ڈن بنے گا صرف مائنس آ جائے گا مائنس سری سیم ہرٹی فائی ملٹی پلائی ٹینک پا وہ سری جول آ جائے گا ابھی ای میں کہتا ہے کہ وہ جتنی فورس کی وجہ سے ٹوٹل ورکڈ ڈن نکالیں بائی آل فورس کی وجہ سے ابھی ہمارے پاس ورکڈ ڈن ابھی اگر ہم پیچر کی طرف آئیں تو ہمارے پاس چار ورکڈ ڈن بننے چاہیے ایک تو ہم جو پلائیڈ فورس لگا رہے ہیں اس کی ڈریکشن میں ورکڈ ڈن ایک جو فرکشن فورس لگ رہی ہے بیک ورڈ اس کی ڈریکشن میں ورکڈ ڈن ٹھیک ہے ایک جو ہمارا باڈی زمین پر فورس لگا رہی ہے اس کی ڈریکشن میں ورکڈ ڈن اور ایک جو آہ زمین باڈی کی اوپر فورس لگا رہی ہے ورڈ اس کی ڈریکشن میں ورکڈ ڈن ابھی ہم ساروں ورک ڈن کو جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل ورک ڈن آ جائے گا ابھی ورک ڈیو ٹو اپلائیڈ فورس ٹھیک ہے جو کہ ہم اپلائی کر رہے تھے ورک ڈیو ٹو فرکشن فرکشن جو تھی ورک ڈیو ٹو ڈیو ٹو ویٹ کی وجہ سے جو کہ زمین کے اوپر ورک ڈن بارڈی کر رہی ہے ٹھیک ہے تو ورک ڈیو ٹو نیوٹن جو کہ گراؤنڈ جو ہے وہ بارڈی کے اوپر لگا رہا ہے اور گراؤنڈ کا جو یعنی کے ویٹ ڈیو ٹو گریوٹی جو تھا تو یعنی کے نارمل فورس ابھی ہمارے پاس ورک ڈیو ٹو اپلائیڈ فورس جو ہم نے اوپر نکال سب سے پہلے والے سینگڈ والے آزمسان میں وہ تھا فور فیفٹی ملٹیپلائی ٹین کی پاور تری جول ٹھیک ہے اور ورک ڈیو ٹو فرکشن ابھی اس میں شروع میں آ کر اور آپ کوئیشن میں جائیں گے تو اس نے کہا ہے کہ آہ کلکولیٹ ڈا فامنگ ایف فورس آف فرکشن اس نگلیکٹر ٹھیک ہے فورس آف فرکشن جو ہم نے نگلیکٹر کر دینی ہے تو ورک ڈیو ٹو فورس آف فرکشن ہمارے پاس زیرو آ جائے گا ٹھیک ہے ورک ڈیو ٹو آہ و یعنی کے بارڈی کی ویٹ کی وجہ سے وہ ہمارے پاس سیون تھرٹی فائی ملٹیپلائی ٹین کی پاوت آہ ٹین کی ملٹیپلائی ٹین کی پاوت آہ ٹھیک ہے ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے نالے میں اضافہ کی ہوگا اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیس ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیجئے گا شکریہ